کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چتراتر باتھی اپنی ایتا پران کی انتم یادرہ شروع ہو گئی ہے مومبائی کے لیلاوتی اسپتال میں لمبی بیماری کے بعد کل رات ساڑھے آٹھ بجے ان کا ندھن ہو گیا تھا تھوڑے دیر پہلے ہی پران کے شب کو انتم سنسکار کے لیے لیلاوتی اسپتال سے لے جائے گیا ہے ان کی تصمیریں ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے شب کو ان کے پارک شریر کو انتم سنسکار کے لیے ایک ایمبولنس کے ذریعے شبادی پارک لے کر جائے جا رہا ہے چار کندھوں پر سبار پران جن کے انتم سنسکار کی جو کریا ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے پران اب ہماری بیچ نہیں رہے لیکن جس کلاکاری کا پرچم انہوں نے بولیورڈ میں فہرائے ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اب سے ایک گھنٹے کے بعد اقریباً بارہ بجے شبادی پارک کے شنچان بری میں ان کا انتم سنسکار کر دیا جائے گا ہم تصویریں دکھا رہے ہیں پریبار کے ہی صرف چند لوگ موجود رہے جب لیلاوتی اسپتال سے انہیں لے کر شبادی پارک جائے جا رہا تھا اور اس وقت خبر ہمیں شبادی پارک سے مل رہی ہے ابھی نیتہ پران کا شب ان کا پارتیف شریر پہنچ چکا ہے اور اب سے تھوڑ ہی دیر کے بعد ودھے بدھان سے جو انتم سنسکار کی ایک ریا ہے اس کی بھی شروعات مہاں پر کر دی جائے گی جو اب ہمارے بیچ نہیں رہے کل دیر شام ساڑھے آج وجہ مومبئی کے لیلاوتی اسپتال میں انہوں نے انتم سانسی کئی دنوں سے وہ بیمار چل رہے تھے اور اسی وجہ سے جب انہیں دادا صاحف پال کے پورسکار دیا جانا تھا رازہانی دلی میں لیکن وہ بیماری کی وجہ سے یہاں نہیں آسکے تھے برحال تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مومبئی کے لیلاوتی اسپتال کی جب ابھی نیتہ پران کے پارتھف شریر کو شیواجی پارک کے لیے لے جائے جا رہا تھا تاکہ وہاں پر ان کا انتم سانسکار کر دیا جائے آپ کو بتا دیں کہ تمام بولیوک کے جانے مانے ہستیوں کے علاوہ تمام فینس بھی اس وقت موجود ہیں شیواجی پارک میں ان کے انتم درشن کے لیے پہلے ان کے پارتھف شریر کو وہاں انتم درشن کے لیے رکھا جائے گا اور اس کے بعد ودھے ودھان سے انتم سانسکار کی جو کریا ہے اس کی شروعات کر دی جائے گی صرف پریبار کے ہی چند لوگ موجود رہے لیلاوتی اسپتال کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو آپ کو بتا دیں کہ لاہور سے مومبئی آنے کے بعد زدی فلم سے انہوں نے اپنے کریئر کے شروعات کی تھی جس میں وہ خلائق بنے تھے اور اس کے بعد کبھی بھی پران نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہی لیکن جو دشاپ جو راہیں انہوں نے ہندی سینیما کو دکھائی ہیں وہ آگے آنے والے وقت میں ہمیشہ سے ہی جیونک بنی رہیں گی لیلاوتی اسپتال کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جب ان کے پارتھف شریر کو انتم سنسکار کے لیے لے جائے جا رہا تھا 93 سال کے عمر میں لمبی بیماری کے بعد ابھی نیتہ پران نے شکروبار کو مومبئی میں اپنے پران تیار دیئے موسیقی